الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی ہمارے جو اگلے دوست ہیں وہ عصد بھائی ہیں پاکستان سے تو ان کے جو سوال ہیں وہ ہم آپ کی طرف پیش کرتے ہیں اسلام علیکم عصد بھائی مالیکم اسلام باز آ رہی ہے ہنگی عصد بھائی ہنگی عصد بھائی ہنگی عصد بھائی میرے ہمارے سوال ہے کہ جامعہ تلمہی کی ایک حدیث ہے 2219 آپ کھول سکتے ہیں جی آپ پیش کرتے ہیں حدیث ہم انشاءاللہ اگر ضرورت تو وہ ہم کھولنے کے ساتھ اچھا اس میں عصد بھائی نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا یا عصد بھائی ارفاز میں کہا آپ اس کو مانتے ہیں ہاں جی آپ کو حضی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مانتے ہیں ہاں جی تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو جس نے یہ کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی نہیں ہوگا اسی نے یعنی انہی نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد ایک کھانے والا جو ہے وہ نبی ہوگا نہیں وہ تو پہلے ہی نبی ہیں وہ مطلب دوبارہ دعوی تو نینا کریں گے مہترم پہلے نبی ہیں تو وہ کون سے نبی ہیں پہلے وہ رسولن علیہ بنی سرحیل ہے پہلے اب کیا وہ رسولن علیہ بنی سرحیل کے طور پر آئیں گے واپس نہیں تو وہ آپ نبی ہوت کا دعوی نہیں کریں گے سمجھ نہیں ہے دوبارہ کہیں یہ آخری جملہ کیا کہا آپ میں نے کہا کہ آپ وہ آخر دوبارہ نبی ہوت کا دعوی نہیں کریں گے مہترم آپ نے کبھی قرآن کھول کے پڑا قرآن بھول بھول کے انہوں نے رسولن علیہ بنی سرحیل کہہ رہا آپ کہتے ہیں وہ دعوی نہیں کریں گے میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو آنے تھا وہ کیا کہیں گے چھپ کر جائیں گے وہ آگے سے ہی آپ جواب دیں گے مہترم بات یہ ہے کہ جن معنوں میں آپ نے وہ حضیث پیش کی ہے ہم سے حجرت کے طور پر ان معنوں میں حجرت کے طور پر تو آپ بھی نہیں مانتے آپ بھی اس کی تعویل کرتے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ تعویل کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں نہیں جو وہ پہلے کے نبی تھے حالانکہ میں نے بتایا کہ پہلے کیوں کی نبوت رسولن علیہ بنی سرحیل ہے اب وہ رسولن بنی سرحیل کے طور پر نہیں آ رہے اب ان کو ایک نئی طرح کی نبوت ہی جاری ہے کہ وہ رسول بھی ہیں ان کی حصالت چلے گی بھی نہیں وہ امت محمدیہ کی پیل بھی کریں گے یعنی کہ اسی شریعت پر انہوں ہوں گے تو یہ ایک طرح کی اور نئی نبوت ہے تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں تو ایک نبی تو خود آپ بھی مانتے ہیں آپ اس میں تعویل کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں تعویل کرتے ہیں اب اصل وجہ جو ہے وجہ تعویل جو ہے اس پہ بیس کر لیتے ہیں اگر تم پہلے آئی سے دوزار سال پہلے والے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو انہوں نے آنا ہے ہمارا آپ کا جگھڑا متم ہوگی ہے کوئی پھر اس کے بعد نہ ہم پہتراز کریں جتنے پہتراز ہیں وہ ویلڈ آپ کہ سارے ہم مانتے ہیں لیکن اگر جو آئی سے دوزار سال پہلے والے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ فات پا چکے ہیں لیکن احادیث میں بار بار ایک شخص کو ابن مریم ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کا آگے تو اس کا پھر تائین کر لیں گے کہ آنے والے کو اس کا نام دیا گیا وہ پہلے والا نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ تو فات پا چکا ہے تو یہ ہے حاصل میں ہمارا وجہ ہے تنازع اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیا خیال آپ کا میں نے ایک لڑکے سے پیچھن میں اس سے پوچھا وہ کہہ رہا تھا کہ بائبل کی وہ بھی پادری ہے بہت بڑا وہ کہہ رہا تھا بائبل کی تلیم کے مطابق حضرت عیسیٰ پہلے مطابق سلیف پہ چڑھائے گے پھر وہ فوت ہوئے پھر وہ زندہ ہوئے پھر وہ اسمان کی طرف اٹھائے گے یہ مطلب ان کا قیدہ آپ کا قیدہ تو یہ نہیں ہے آپ اپنا قیدہ بیان کریں نہیں میرا نہیں ہے میرا قیدہ کے مطابق وہ اوپر اٹھائے گے اسمان کی طرف نہیں وہ کب اٹھائے گے سلیپ سے پہلے سلیپ کے بعد سلیپ پہ پہلے چڑھے چڑھنے سے پہلے اس کی دلیل کیا آپ کے پاس اس کی دلیل ابھی تو نہیں ہے چلے ٹھیک ہے نیکس ٹیم جب ہوگی تو وہ دلیل لے کے ہے اس لیے کہ جو عقیدہ آپ بیان کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے بغیر دلیل کے دعویٰ صحیح سمجھتے ہیں نہیں دلیل ہونی چاہیے بلکل تو کوئی مسئلہ نہیں میری بھائی نیکس ٹیم آپ آئیں جو بھی آپ کو دلیل جو بتائیجے یہ آپ کو سمجھ آئے تو وہ آ کے پیش کریں انشاءاللہ ہم اس پر بات کر لیں ایک سوالو ہو رہا ہے مطلب وہ ان سے نہیں یہ وہ ایک حدیث ہے جامعہ مطلب صحیح البخاری کی 3470 مطلب آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں کہ آپ نمبر مرزا محمد علی چیلمی صاحب کو سنتے ہیں تو نمبر یاد ہے اچھی بات ہے آپ مفہوم بیان کر دیں الفاظ ادھر ادھر بھی ہو جائیں آپ کہہ دیں کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کروں آہم میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حفظ سلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے وہ نا ننیان میں قتل کر کے مطلب نا توبہ کی رہتے سے نکلتا ہے اور ایک درویش مطلب اسے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے مطلب ناحق یہ سمجھ آگی سوال کیا ہے سمجھ آگی حدیث کی سوال کریں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ مطلب اس نے تو مطلب سو قتل پورے کر دیئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا لیکن جو ان کو انصاف کون لے کے اللہ پھر ان کو انصاف کیسے ملے گا جن کا اس نے قتل کیا انصاف دینے والا مالے کون ہے اللہ تعالیٰ آپ لوٹ کریں آپ کی واضح بل آری اور پیچے سٹھی واضح آری خود ذات راہ بلو کرتے جزا کریں مطلب دیکھیں انصاف دینے والا بدلہ دینے والا وہ کون ہے اللہ تعالیٰ اب جن کو اس نے قتل کیا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کچھ دے گے گلے کو نہیں لے گا تو پھر آپ کو اور مجھے شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے مالک جب ہم نے اس کو مانا ہوا ہے اور مالک اس کا احتیار ہے وہ اس کو بھی بخش دے اور جس کے ساتھ ظلم ہے اس کو ظلم کے بدلے میں اتنے انہماد دے کہ ان کا وہ شکوہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں ہم اتراز کرنے والے کہ وہ نا تو برحل حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ نے یہی کہا کہ اس شخص نے نرحان میں قتل کی ہوئے تھے جب اس سے پوچھا کہ میری توبہ کی گنجرائشہ تو اس نے کہا کہ نہیں تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا لیکن وہ نیکی کی طرف چل پڑا تو کہتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی تو پھر فرشتوں میں یہ ہوا کہ یہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو کس میں گنا جائے جہنمیوں میں یا جنتیوں میں تو اس وقت میں بھی اپنے فرم بیان کر رہا ہوں کہ وہ نیکی کا سبر جو اس نے شروع کیا تھا اللہ اللہ نے اس کا نیکی کے شہر کی طرف کا راستہ جو ہے وہ کن کر کے دکھا دیا اور اس کو اس نیکوں میں شمار کر لیا تو یہ مالک ہے وہ اس کا فل اختیار ہے مالک سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کیوں کہ ہے اور تم نے یہ کیوں کہ ہے ہاں اگر وہ کسی دوسرے کو شکوا رہے تو پھر آپ اطراز کر سکتے ہیں لیکن جس کو وہ تکلیف ہونچی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجر دے دے جنت میں اس کے مقامات بڑا آدھی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ اس پہ اپنا فضل اور احسان کرے تو جب اس کو شکوا نہیں ہے میں آپ کون ہوتے ہیں شکوا کرنے والے امید ہے کہ سمجھ آگیوں کی بات ہاں جی ہاں یہ ویسے مطلب ایک تھا لڑکا وہ بھی مطلب گیر مسلمان ہو گیا پہلے وہ مسلمان تھا تو اس کی مرے ویڈیو دیکھی تھی اور آخری مرے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکرن ایک پاس ایک لڑکا گیا کرسچن تھا تو اس نے کہا تھا کہ مطلب حضرت تو عبدالسلم نے فرمایا کہ چار لوگوں سے قرآن پاک سیکھنا اس میں سے ایک حضرت عبائی بن کعب ہیں تو ایک دفعہ وہ کوئی مطلب صورت احضاب پار رہے تھے تو حضرت عبائی بن کعب نے پوچھا اس میں کتنی آیات ہیں اس نے کہا کہ سیمنٹی سیمن یا مطلب سیمنٹی تری تو اس نے کہا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ یہ صورت صورت بکرا کے برابر ہے تو مطلب اس میں جو باقی آیات کہاں پہ گئی ہیں اس کے برے میں بتا سکتے ہیں کچھ مطلب یہ مختلف روایات ملتی ہیں یہ ان کو خبر آہاد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ متواتر نہیں ہے متواتر ہمارے پاس یہ قرآن جو ہے وہ اسی طرح پہنچا ہے ورنہ اس کی مختلف قرآن کی روایات بھی ملتی ہیں جو کہ مانتے ہیں ہم کہ اس کی مختلف قرآن بھی ہیں اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے لیکن یہ بعض دفعہ یہ آیات کا جو مسئلہ پڑتا ہے تو اس کے مختلف جواب لوگوں نے دیئے بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ نہ اعراب لگے ہوئے تھے نہ آیات کی نشانیاں جو آج ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ آیت نمبر ایک دو تین اس طرح نہیں تھی یہ بعد میں لگائے گی ہیں تو اس کی ویے سے بھی بعض اختلافات ہیں لیکن یہ اختلافاتیں قرآن اوغی اختلاف اس طرح کی جتنی بھی اختلافات کی روایت ہے یہ شاز اور خبر آہاد ہیں ان کے ہمارا کیدہ نہیں تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کی روایت ملتی ہیں لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ خبر آہاد پر اقیدہ نہیں ہوتا یہ کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے میرے سوالوں کے جواب کو ہاں جی رضی صاحب آپ نے بھی کوئی آئیڈ کرنا ہے اس میں وہ بات جو مزید رہ گئی ہو تو وہ بھی یہ احمد صاحب ماشاءاللہ زبردست جوابت ہے احمد صاحب یہاں پر ایک ممان آیا ہے تو میں چاہتا ہوں زہیب بھائی ہم بہت اچھے ہمارے دوست ہیں تو ویسے میں سوچا ہوں احمد صاحب ہم تھوڑا اور لائف چلائے لیتے ہیں میں ان کو معذرت کرتا ہوں بھی ہم اسے بھائی انشاءاللہ آپ اگلی بار ضرور آئیں ہم آپ سے بہت اچھتے ہیں آپ روز آیا کریں میرے بھائی آپ ساتھ دعا کریں روز ٹائم نہیں ملتا جب بھی ٹائم ملے آپ آ جائے کریں ٹھیک ہے